ہلو ہلو ایسے ہمارے ایک نئی ویڈیو میں آپ سب کو سواکت ہے تو آج میں کچھ نظاریں دکھانا چاہتی ہوں آج صبح اتنی جوڑ سے بارش آئی ہوا اور بارش آئی مطلب کہ ہمارے گھر کے سامنے کا جو سپاری پہ آئی نا وہ چھوٹ گیا پورا مطلب بہت ہی حالت خراب تھا آج کا جو بارش نا اتنا حالت خراب کر دیا بارش آنا بھی بہت ہی ضرور ہے کیونکہ ہم بہت دین سے بارش نہیں آرہی تھی ان دنوں میں لگاتا تین دنوں سے مطلب کافی بارش آرہی ہے تو پڑا فریش فریش ہو گیا ہے اور کافی نقصان بھی ہویا ہے تو میرے ہزبین جو ہے بہت ہی بیچارہ محنت کر کے وہ کیا کرتے ہیں انہوں نے یہ پالانکہ ساگ لگایا تھا پھر وہ پالانکہ ساگنا پڑا حالت خراب ہو گیا چلیے میں آپ دکھاتے تھے ہمارا گارڈن کا حالت کیا ہو گیا تو یہاں پہ ہے یہ چھوٹا سا ڈرائیگن پیر میرا سبین لازٹ ٹائم جب سلیوری گئے تھے وہاں سے لے کے آئے تھے اس کو لیکن یہ نا براؤن براؤن کلر ہو گیا پھرا شاید سے یہ ابھی رہے گا کہ نہیں پتا لیکن رہے بھی سکتا ہے میرے بھی نہیں پتا چا تو یہاں پہ میرچی بھی لگایا ہوا ہے کافی سارا اور پالنگ کا حالت ہی خراب ہو گیا پورا اور یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ چھوٹا لبا جو بینز ہوتے ہیں بوری شاید بوری بھی بولتے ہیں تو وہ ہی لگایا ہے میرے اس پین نے تو وہ بھی بڑا ہو رہے ہوگی اور یہاں پہ چھوٹا سا دھنیا لوکل دھنیا ہے ہی ہم لوگ کا اور یہاں پہ میرے ممی نے پورا کیا بولتے ہیں بیمبو کا ہوا لگا جائے اور یہ ہزبین نے بنا کے کہتے ہیں لیکن ان کو ٹائم ہی نہیں مل پایا کیونکہ بھی بیچارہ ہر بری بہت بیزی رہتے ہیں بیچارہ ہزبین کا تاریف کریں تاریف ہی کرنا ضروری ہے کیونکہ میرے ہزبین بیچارہ چلاؤں میں جاتے ہیں پھر وائف کو دیکھنے آتے ہیں وائف کا بھی حالت ویسے یہ تو پریگننسی میں تو ادھا جانا آنا بھی بہت اکلی بہت ہے اس وائے میں ابھی ایدھر ہی رہی ہوں پھر تھوڑا دین بعد شاید میں یہ مینہ ختم ہونے کے بعد اپریل میں میں شاید چلے جاؤں گے یہاں سے تو یہاں پہ یہ ہے ٹماٹر کا پیر اور یہ ٹماٹر کا پیر پورا حالت خراب ہو گیا تھا مطلب کی یہ پوڑا سا ہوا سے اور بارش سے پوڑا یہ نا سو گیا پوڑا سو گیا تھا لیکن میں نے اس کو کیا کیا چھوٹا چھوٹا سا میں نے بیمبو کا جو دنٹی ہوتا ہے نا اس کو چھوٹا چھوٹا لے کے میں نے اس میں مطلب سپورٹ کے لئے میں نے لگا دیا پوڑا تاکہ یہ خراب نہ ہو مطلب سر نہ چاہے پھر ٹماٹر نہ ہو مطلب خراب نہ ہو بلکہ ٹماٹر کا پیر یہاں پہ ہمارے گھر میں اس دن شاید سے ہم لوگ ہم لوگ گئے تھے مارکیٹ مارکیٹ میں کچھ کچھ فروٹس بغیرہ ہم لوگ دیکھا مطلب فروٹس کا پیر کیونکہ لگانا بھی بہت ہی ضروری ہوتا ہے تو یہاں پہ یہ جو لیچی کا پیر آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سب ہی لوگ پوچھ رہے ہیں ان لوگوں کو بتا ہی نہیں یہ لوکل نہیں ہے لوکل کبھی بھی اتنا چھوٹا میں پھول نہیں دیتے ہیں تو یہاں پہ پھول دے رہے ہیں کافی سارا نہیں یہ رہے گا یا بھی نہیں لیکن پھر بھی آشا ہے کہ یہ رہے اور یہاں پہ ہمارا بڑا سا قریبتہ اس کو لگایا نہیں یہ اپنا سی اگا ہے تو آپ تو کمنس کر کے مجھے بتائیے گا کون کون قریبتہ کا پکوری کھائے ہیں مجھے بہت ہی پسند ہے قریبتہ کا جو پکوری ہوتا ہے بہت ہی مجھے اچھی لگتا ہے اور ہیلتھ کے لئے بھی کافی اچھ ہے کیونکہ جن کا گیسٹرک کا پرابلم ہوتا ہے یہ قریبتہ کھانے سے تھوڑا راحت ملتا ہے کہ میں نے سنا لیکن مجھے نہیں پتا میں گیسٹر کے لئے نہیں کھاتی مجھے اچھا لگتا ہے کیونکہ جو گرین گرین پتے ہوتے سب پتے نہیں جو کھاتے ہیں جو کھانے لائک پتے ہیں اس کو اچھے لگتا ہے خاص کر کے جو نیچرل سبجیاں ہوتے ہیں جس میں میڈیسن لگایا نہیں ہوتا اور یہاں پہ چھوٹا سا ملتا ہے جو پانی رکھنے والا میں میں ابھی پانی سٹور کر رہی ہوں اس کے بعد چلیں میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں مینگو کچھری یہ بھی چھوٹا سا مینگو کچھری ہے تو بہت ہی ڈکتائے گٹنا گٹی میرے ساتھ کیونکہ اس میں پھول تو بہت زیادہ دیا تھا لیکن ابھی مجھے جب میں آج جا کے دیکھیں تو یہاں پہ ایک ہی آم اور دوسرا سائٹ میں ایک آم مطلب دو ہی آم مطلب رہ گیا ہے تو بہت ہی مجھے ہس بھی آ رہی تھی اور مجھے بہت دوک بھی لگ رہی تھی کیونکہ ہم لوگ کیا سوچ کے لائے تھے اور کیا ہو گیا تو یہ بھی رہے گا کہ نہیں پتہ نہیں مجھے نہیں لگتا کہ یہ رہے گا لیکن رہے بھی سکت ہے رہنے سے دوکھ دائی گٹنا ہو جائے گا آج یہ پھول پیر ہے نا آم کا پیر لیچکا پیر ہم لوگ اس لئے لائے تاکہ پروبلم نہ ہو لیکن اپنا گھر میں پیر رہنے سے فروٹس کا پیر رہنے سے اپنا مرجے سے آپ تو خود کی کھا سکتے لیکن دوسرے کا گھر میں آپ جا کے کتنے بار مانگیں گے ایک بار آپ کو اچھا لگا آپ دوسرے بار جائیں گے تو ان لوگ کو اچھا نہیں لگے تو یہاں پہ ہم لوگ کا گھر میں ہی ہے سامنے میں مطلب ہم لوگ کا گھر کا جو لوکل عام ہے یہ بھی کافی سارے پھول دے رہے اور اس کے سائد میں تیج پتہ پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں لیکن ہم نے بولتے تیج پتہ یہ تیج پتہ جو ہے میرا پاپا لگا کے گئے تھے تو یہ بہت ہی سوگندی تھے اور آپ لوگ دیکھیں سکتے ہیں کہ حالت کیا ہو کے رکھا ہے اور مطلب بارش سے پورا حالت ہی خراب ہو کے رکھا ہے تو ابھی تھوڑا تھوڑا دوب دے رہی میں اس لئے سوچا کہ آپ لوگ سبھی شیئر کروں کہ بادش کے بعد کیا حالت ہے مثلا ہم لوگ کا گھاؤ کا تو اس کے بعد میں آپ لوگ کو دکھا دیا آپ لوگ دیکھیں سکتے جو پیر پھول پودے ہیں وہ بہت ہی فریش اور ایک دم بھارا بھارا لگ رہی ہیں لیکن جو نیچے کا جو ہم لوگ کا کیا کہتے ہیں نیچے کا جو بھاگ میتی پورا گندہ اپلا حالت کھڑا ہو لیکن یہ جو پھول ہے میاب لوگ کا دکھا دی یہ شیلونگ سے ملی آسمان لائے تھے لائنے کے بعد میاب لوگ کو کچھ دکھا دی ہوں اس کا اصلی کلر یہ ہے لیکن جب بھی ہم لوگ مطلب شیلونگ سے یہاں پر لاتے ہو سپینگل میں اس کا کلر ہی چینج ہو جاتے پتہ نہیں کیوں لیکن شاید یہاں پانی سہزا ہو دی اور یہ کیوٹ سا پھول اور یہ بہت ہی سندر پھول ہے اور یہ جو پھول ہے یہ کافی مجھے اچھے لگتی ہے کیوں پتہ ہے کیونکہ یہ نا شاید جانواری مینہ سے ہی یہ کھلتے ہیں کھلتے ہیں پھول ہیں پھر اس کے بعد یہ نا شاید سے اپریل تک رہتا ہے تو آپ لوگ گیندی کیجئے جانواری فیوری مارچ اپریل فور منتھ تک یہ کھلتے رہتے پتہ ہیں مطلب بہت ہی یہ گھر کو اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی کافی سندھا ہے اور یہاں پہ ہم میرے جو دادی ہیں یہ ہے ان کے گارڈن ہے تو یہاں پہنک میں دادی جو ہے بچارے اتنا مینٹن نہیں کر پاتے کیونکہ ان لوگ کا گھر میں پانچ گائے ہیں ان میں سے ان لوگ کا دوسور ہے ساتھ میں اور مرگی بھی ہے مرگی بھی ہے مرد ویلیچ لائی بھی ہے تو میرا دادی اتنا اچھے سے مینٹن نہیں کر پاتی ہے لیکن پھر بھی دادی جب ان کو ٹائم ملتے ہیں تو وہ اس میں پھول میں پانی ڈالتے ہیں اور اچھے سے مینٹن کرتے ہیں مطلب اچھے سے مینٹن نہیں کر پانے اس سے بھی وہ کیا کرتے ہیں لیکھ بال کرتے ہیں تو میں ویسے آپ لوگ کو تھوڑا سا دکھا رہی ہوں اگر آپ لوگ کو میرے مطلب یہ آج کا ویڈیو اچھے لگے تو پلیس میری چینل کو نہیں میری میری بیٹی کو لائک کیجئے کیسے لگا آج کا ویڈیو کیسے لگا آج کا ویڈیو شکریہ